موپریس کلپ کے باہر سامبا سے آئے ہوئے سرپنجوں کے ہمرا وہاں کے مقامی لوگوں نے پی ڈیولیو ڈی محکمہ کے کلپ زوردار احتجاج کیا اور مردہ باد کے نارے لگائی یہاں موجود ہے سنبیال کے سرپنج لالوں نے نمائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لوگوں کے ساتھ بہت نائی انصافی ہو رہی ہیں ہماری لوگوں کو ہر طرح کے سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے انہیں گورنر انتظامی سے کی اپیل کی جو پائسہ ہماری سامبا روڈ کے لئے آیا تھا وہ کہاں گیا اس کے انکواری کی جائے اور ہمیں انصاف دلائے جائے دیکھئے باٹھ زلفکار کی ایک خاص ریپورٹ ہمارا آگے کا جو فینسلا ہے ہم اپنے پت سے جو میں سرپنج ہوں پنج ہوں ہم اپنا صیفہ دے دیں گے یہ سرپنج پت کے پتھ ان گورنمنٹ آفیسوروں کو ایڈمیسٹریشن کو ہی مبارک ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے پتھ لے کے جن کو لوگوں کو جن کی طرف سے بے بھوم بنائے جائے اگر یہ سب نہیں کیا جاتا تو ہم اپنے ریجی نیشن جو ہے وہ ایل جی صاحب کے دفتر میں جا کے ان کو دیں گے اور ہم لوگ یہ جوٹے دلا سے جوٹی رینکنگ میکر قدے بھی کچھ نہیں ہے ہماری جو ہماری آپ بیٹی ہے وہ سنا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم کو گھٹ گوبرنس کا تھرڈ رینک دیا جا رہا ہے میں ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو تھرڈ رینک دیا جا رہا ہے اس کو باپیس لیا جائے کیونکہ سامبہ ڈیسٹی کی ایڈمیسٹیشن جو ہے وہ بلکل گرونڈ ریبل پر یہ کام نہیں کر پا رہی ہے کہ اسی بارش کے دور پر اگر اس کو یہ کتاب دیا جا رہا ہے یہ رینک دیا جا رہا ہے تو اس کو باپیس لیا جائے اور ہمارے سامبہ کے لوگوں کے ساتھ جسٹس کیا جائے جو پیسے ہماری فنڈنگ آئی ہے اس کو ہمارے وہاں پر لگایا جائے اور ہمارا روڈ بنایا جائے جب بارش بڑھتی ہے تو ہمارے روڈ کی کنیکٹیوٹی سامبہ سے نہیں ہو پاتی روڈ کنیکٹیوٹی قتم ہو جاتی ہے ہماری یہی دیمانڈ ہے کہ سکین کوئیری کی جائے آخر پتہ تو چلے کہ اگر پیسہ آیا تھا تو پیسہ کیوں نہیں لگ پایا ان دیپارٹمنٹوں کی نلائکی ہے ایڈمیسٹیشن کی نلائکی ہے جو پیسہ ہمارے یہاں پر نہیں لگا پائے سینٹر کورنمنٹ اگر پیسہ دے رہی ہے تو پیسہ ہمارے یہاں پر کیوں نہیں لگ پا رہا ہے اگر گھر کبانیس کا تیسرا انڈیکس ہمیں رینکنگ دی جا رہی ہے تو کیا ہماری بیسک فیسلیٹی ہمیں وہ مل پا رہی ہے سامبہ ڈیسک ایٹ وارٹر میں ریلوے سٹیشن کے اوپر ابھی کابیڑ کے بعد ریلوے ترین جو ہے وہ اس کے ساپیز نہیں جروع کی گئے ہیں سامبہ مونچی پلتی میں پانچ پانچ دن کے بعد پانی مل رہا ہے بیجلی چوبی چوبیس گھنٹے بند رہ رہی ہے تو جو بیسک ہماری فیسلیٹیز ہیں ہمیں جب وہ ہی نہیں مل پا رہی روڈ نہیں مل پا رہے ہیں بیجلی پانی ٹرین یہ سب نہیں مل پا رہا ہے تو کس طرح سے ہمیں تھرڈ نمبر پر رینکنگ دی جا رہی ہے بلاغ دی بس آؤٹریز سینٹر میسٹر پروگرام سینٹر میسٹر ہمارے بلاغ میں آئے ہیں ڈی سی سامبہ ہمارے بلاغ میں آئے ہیں رہ رہا کے آج ہمیں تنگ ہو کر ریور گاؤں سے پانچ کلومیٹر پیدل چل کر اور سنب سے دیر گھنٹے سامبہ اور سامبہ سے یہاں جمہوں آنا پڑا ہے ہم مجبور ہیں ہماری ایک بینتی نصیمہ جو ریور گاؤں کی رہنے والی تھی پریگننٹ تھی وہاں سے پاسکی میں ڈال کر ہم اس کو سنب سب سینٹر میں لائے تھے وہاں پہ اس کی مود ہو گئی صحیح ٹائم پہ وہ نہیں پہنچ پائی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بڑے بڑے بادیں ہیلتی بارمن کو لے کی جا رہے ہیں ایک عورت کو جنگلی جانور نے کار دیا بالو نے کار دیا وہاں مر گئی